موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب بلکل ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنی سہری کی روٹین کافی دن سے میں افتار روٹینی شیئر کر رہی دی تو میں نے سوچا کیوں نا آج آپ کے ساتھ سہری روٹین شیئر کی جائے تو سب سے پہلے میں بنا لیتی ہوں لسی اور میٹھی لسی بناتی ہوں ڈیلی بیس پہ کیونکہ پینے کے بعد پھر بہت پر سگون نید آتی ہے تو لسی بنا کے رکھ لوں گی اس کے بعد جلدی سے پراتے بنا لیں گے اور سالن تو میں نے افتار میں ہی بنا لیا تھا اور کوشش کر دیوں میں کہ افتار سے پہلے ہی بنا لوں یعنی تین چار بجے کے قریب نہ سالن بنا کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ پھر افتار کے بعد بہت زیادہ سستی ہو رہی ہوتی ہے اور کام کرنا بہت پھر مشکل لگ رہا ہوتا ہے تو سمٹائم احسا ہوتا ہے اگر گیس نہ آ رہی ہو تو پھر میں افتار کے بعد بھی بنا لیتی ہوں تو ابھی میں نے اس میں برپ ڈال دی ہے اور یہ میں اس میں رکھ دوں گی سائٹ پہ رکھ دوں گی جگ اور جلدی سے میں پراتھے بنا لوں گی اس کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا پانی زیادہ نیرال دی تھوڑی ٹھیکی لسی پسند کی جاتی ہے ہمارے گھر میں تو یہ جی میں نے رکھ دی ہے سائٹ پہ اور اب میں جلدی سے بنا لوں گی پراتھے ویسے تو ہم دو لوگوں نے ہی سہری کرنی ہوتی ہے لیکن میں بچوں کا بھی ناشتے کے لیے پراتھے اسی ٹائم پہ ہی بنا لیتی ہیں کیونکہ پھر صبح ساتھ بچے گیس چلے جاتی ہے اور پھر بچوں نے آ کے بھی لنچ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے پھر میں ایک ساتھ دنہ سہری میں ہی بنا لیتی ہوں اس کے بعد پھر میں ان کو گرم کر دیتی ہوں تو وہ تو مایکرو میں بھی ایزیلی گرم ہو جاتے ہیں اس لیے پریشانی نہیں ہوتی تو ابھی یہاں پہ جی میں پراتھے بنا رہی ہوں اور کافی دن سے بچے کہہ رہے تھے کہ ہمیں سوجی کا ٹکڑیوں والا حلبہ بنا کے دیں اور دل کارہ تھا بہت زیادہ اور میں نے بھی سوچا کہ چلے ہلکی پھول کسی بھوک لگ رہی ہوتی ہے بچوں کو تو گھر میں پڑا ہو اگر تو انسان دے دیتا ہے بچوں کو کھانے کے لیے تو اس لیے ابھی مجھے بنانا ہے سوجی کا ٹکڑیوں والا حلبہ بھی تو بس سہری کرنے کے بعد نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد فورا نہیں پھر میں ٹکڑیوں والا حلبہ بھی بنا لوں گی کیونکہ اس پہ زیادہ ٹائم تو لگتا نہیں ہے پندرہ سے بیس منٹ میں وہ ریڈی ہو جاتا ہے تو یہاں پہ پیڑے میں نے بنا لیا تھے اور اب جلدی سے میں بنا لوں گی تو چاہے سہری بنانے کے لیے کھڑے ہوں کچن میں یا افتار بنانے کے لیے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چل رہو تھا اور بہت سپیڑ سے ٹائم گزر رہو تھا تو بس ساتھ ساتھ میں ٹائم دیکھتی رہتی ہوں ساتھ ساتھ میں بناتی رہتی ہوں اور اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نہ تھوڑا ٹائم پہلے ہی کچن میں آج ہوں کیونکہ ٹائم آپ کتنا بھی جلدی کیوں نہ کرنا سٹارٹ کریں لیکن پھر پی لیٹ ہو ہی جاتا ہے افتار میں نا اور کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہی رہتا ہے کیونکہ ایک مائنڈ میں ہوتا ہے نا کہ ٹائم پہ ہم نے سہری بھی ریڈی کر کے روزہ رکھنا ہے اور افتار بھی ٹائم پہ ہی ریڈی ہونا چاہیے تو ایک مائنڈ میں نا یہ سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جس کی ویسے کام جلد بازی میں کر رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جی دیکھیں ساتھ ساتھ ہی پراتھے بھی بن رہے ہیں اور کافی زیادہ نا مجھے پھر سہولت ہو جاتی ہے اگر بچوں کے لیے بھی میں بنا کر رکھ لوں پھر مجھے سارا دن پریشانی نہیں ہوتی بس پھر میں گرم کرتی ہوں اور ان کو دے دیتی ہوں تو یہ کافی زیادہ نا پھر پریشانی سے بچ جاتی ہوں تو پراتھے ریڈی ہو چکے تھے ساتھ میں نہ میں نے رکھ لی تھی کھیر اور اس کے علاوہ جی میں نے چار بنا کے رکھا ہے گاجر کا اور ہری مرچ کا یہ رکھ لوں گی اور یہ میں آپشنل رکھ لیتی ہوں کیونکہ ہزمن شوک سے کہتے ہیں اس کے علاوہ دہی میں ضرور لیتی ہوں سہری میں اور لسی ہوتی ہے اور ساتھ ہی اب میں نے جو سالن بنایا ہوتا ہے وہ لے لیتے ہیں تو سالن بھی میں اس میں ڈال دوں گی باول میں اور بس جلوی سے کر لیں گے سہری کیونکہ چالی سے پنتالیس منٹی بس رہ گئے تھے سہری میں تو یہاں پہ سہری ہو چکی ہے ریڈی تو جی نماز پڑھنے کے بعد میں آگئی تھی اب کچن میں اور جب صبح کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے یعنی دن جیسے چڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ٹائم بہت ہی پیارا لگ رہا ہوتا ہے تو میں نے یہاں پہ ٹری میں جس میں میں نے ہلوہ سیٹ کرنا تھا اس کو میں نے گریز کر لیا اور تھوڑا سے میں نے کوکونٹ لے کے اس کو میں نے قدو کش کر لیا تھا وہ میں نے اس کے سر فیس پہ نا وہ کر دیا گارنش کر دیا اور اب میں تھوڑے سے اس میں کشمش ڈال دوں گی اور ان دونوں کا فلیور بہت ہی اچھا لگتا ہے جو سخت ہلوہ ہوتا ہے نا ٹکری والا اس میں جب بائٹ لیتے ہیں نا کیونکہ اس کا کلر بلکل بھی چینج نہیں کرنا یہ تھوڑا وائٹیش یہ اچھا لگتا ہے تو اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کا کلر چینج نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اس کو آپ نے فرائے کر لینا ہے یہاں پہ میں نے لی لی تھی آدھا کلو چینی اور اس میں چار سے پانچ ہلائچی ہیں میں نے لی لی تھی ان کے دانے نکال لیا تھے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھے اور اب اس میں میں نے ایک گلاس کے قریب ڈال دیا تھا پانی اب میں نے ایک پیالی بھر کے میں نے اس میں لے لیا ہے گی میں یہ دیسی گی میں بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ دوسرے گی میں بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں نے اس میں بھی الائچیوں ڈال لی چھے سے ساتھ الائچیوں کے دانے میں نے اس کے اندر بھی ڈال دیا تھے کیونکہ بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے الائچی کا اب جو سوجی میں نے ڈرائی روست کر کے رکھی ہوئی تھی وہ میں نے ڈال دی پین میں اور اب اس کو گی میں ہی اچھے سے فرائے کر لیں گے اور آنچ ابھی تھوڑی سی تیز ہے لیکن پھر میں بعد میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ اس کو میں فرائے کر لوں گی تو ایک سائٹ پہ چاشنی ریڈی ہو رہی ہے اور دوسری سائٹ پہ میں میں بون رہی تھی سوجی کو آپ سوجی کا کلر دیکھ سکتے ہیں میں بالکل بھی براؤن نہیں ہی انہی دیری میں تھوڑا وائٹیش میں ہی رکھ رہی ہوں اور یہاں پہ جی میں سمجھ رہی تھی کہ ریکورڈنگ ہو رہی ہے لیکن ریکورڈنگ سٹوک ہوئی بھی تھی اور جو میں نے شگر سیرپ اس کا ریڈی کیا تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور کوئی ایکسٹرا پانی میں نے اس میں نہیں ڈالا اور تب بھی اس میں ایڈ کرنا ہے جب سوجی تھوڑی بربری ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں جب تب تک سوجی کی اچھے سے بنائی کر لینی ہے جب تک کہ یہ پین کو چھوڑنا نہ سٹارٹ کرتے اور اکٹھا نہ ہونے لگ جہے ایک ہی جگہ پہ تو یہ پروسیجر بہت جلدی جلدی سے اور ہوتا ہے بلکل سر پہ کھڑے ہو کے یہ بنانا ہوتا ہے تو یہاں پہ سوجی اچھے سے میں نے بھون لی تھی اور اب میں اس کو شفٹ کر رہی ہوں جو میں نے گریز کر کے رکھا ہوا تھا ٹری اس کے اندر اور اب اس کو فائنلی سپریٹ کر دیں گے بہت سپیڈ سے کام کرنا ہوتا ہے کیونکہ ویدن سیکنڈ یہ جمنا سٹارٹ ہو جائے گی اور یہ جیسے ہی ڈرائے ہوگا تو یہ پھر اس کی کٹنگ کرنا بھی بہت مشکل ہوگا تو بہت ہی سپیڈ سے یہ کام کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بھی میں نے سیٹ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے دریس دیا ہے اور یہ سیٹ بھی ہو گیا ہے اور اب میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کو اور پانچ سے سات منٹ دریس دوں گی اور پھر میں اس کو نکال کے ائر ٹائٹ باکس میں ڈال کے رکھ رہا ہوں آپ چاہیں تو آپ اس کو ایسے ٹکریوں میں کٹ لیں یا آپ چاہیں اس کو سکوائر کی کٹنگ کر لیں وہ آپ پیٹ پینٹ کرتا ہے اور یہاں پہ بس چیز تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہوتا ہے اس کی کٹنگ کرنا لیکن یہاں پہ پانچ سے سات منٹ کے بعد ایزی لی دیکھیں ٹکریوں میں اس کی میں نکال لوں گی اور اب آپ اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ باکس میں رکھیں اور اس کو فریج میں بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو باہر بھی ایزی لی رکھ سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور بچے بھی بہت زیادہ آپ کے شوک سے کھائیں گے اور ایزی لی یہ دیکھیں ریموو ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو آگے چل کے اس کا ٹیکسچر بھی دکھوں گا آپ چاہیں تو بچوں کو لنچ بوکس میں بھی وان پیس اس کا دے سکتے ہیں اور یہ ہیوی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ایک پیسے ہی بچوں کا پیٹ بڑھ جائے گا باہر سے جو ہم چیزیں بچوں کو لے کے دے سکتے ہیں اس کو ہم ختم تو نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہم ان چیزوں کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو یہ چیزیں بہت زیادہ ہیلدی ہوتی ہیں اور جو باہر سے بچے چیزیں لے کے کھاتے ہیں ان کو ہم کام کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب کر دیجئے گا انشاءاللہ ملوں گی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ